ہلو جی ویلکم بیک اہلن و سہلن مرحبا امید کتا ہم سب لوگ خیر فیر سے ہوں گے آفٹر لانگ ویٹ بڑے انتظار کے بعد فائنلی ہم لوگ آگئے ہیں پاکسان این نائٹ میں سویدھی پارک پاکسان این نائٹ کافی ایٹ کیا آلموسٹ سیکنڈ لاسٹ ویگ ایس کے بعد ہے بنگلہ دیشی ویک اس کے بعد یہاں بھی سویدھی پارک والا ایونٹ ریاض سیزن میں ختم ہو جائے گا سو چلتے ہیں جا کے دیکھتے ہیں پاکسان اینٹ میں کیا ہو رہا ہے یہ ویکنڈ کا رش ہے پہلے آپ کو دکھایا ہے ویٹیس کا آپ یہ چیک کریں ویکنڈ کا رش اچھا یہاں پہ اتنا رش تو نہیں ہے ایسا جتنا سوڈانی نائٹ پہ تھا ایچھنک ویکنڈ کی وجہ سے ہی رش لیں ہیں یہاں پہ یہ ہے جی اس کی انٹرس اور اندر میں کچھ خاص نہیں ہے وہاں پہ لیسے ہے کیا وہاں انٹرس کے ہر کنٹری کا اپنا کوئی نہ کوئی کلچر کے وائز میں انٹرس میں بنائی ہوتی ہے ہم جا کے دیکھیں ہمارے پاکسان کا کیا ان لوگ نے یہاں پہ یہاں پہ پریزنٹ کیا ہوا ہے ہمارے جی پاکسان کے انٹرس میں ان لوگ نے تھوڑا سا کلچر اپنے جو بریس ہو گیا رہے ہیں وہ دکھائے ہیں یہ انٹرس اس کے بعد چلتے ہیں ہم لوگی سوڈتے ہیں لیکس سی کیا ہے ہمارے پاکسان میں یہاں پہ کیونکہ ہر چیز وہی ہے جو باکی نائٹس میں ہوتی ہے باکی کنٹریز کی انٹرس وغیرہ میں جو چیز ہر چیز وہی ہے انٹرس ہو گی اس کے بعد انٹرس میں جو کلچر وغیرہ تھا اپنا ڈریس وغیرہ وہ پاکسانی فورش اور پاکسانی ور کا جو ڈریس تھا وہ پہنا وہ تھا لڑکی نے اور لڑکی نے اس سے پہلا چلتے ہیں کہ جو پاکسان نائٹ ہے ہمارے کلچر کا پتہ چلتے ہیں اس کے بعد باقی جو ہے سارا سارا سیم ہی ہے کچھ بھی ڈیفرنس نہیں ہے ایک چھوٹا سا اورویو لے کے ہم لوگ مین سٹیج کی طرف چلتے ہیں جہاں پہ کچھ می بھی کومیڈی یا پھر کوئی پرفارمنسز وغیرہ ہو رہی ہوں گی چلیں جی موسیقی 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 بلکلی بلکلی خالی خالی لگ رہا ہے وہی بات جو میں نے پہلے بولیا کہ ویکنڈ ہے ویکنڈ کی وجہ سے یہاں پہ رش وگرہ نہیں دیکھ رہا بھی جب ویکنڈ آئے گا فرائیڈے سیچڈے تھرسدے فرائیڈے سیچڈے یہاں پہ سی والا رش ہوگا فور شور سی والا رش ہوگا کیونکہ عوام اپسر چھٹیوں سے اپنا ویکنڈے سے فری ہوگے آ جائے گی چلتے ہیں آگے کچھ پریندے رکھے ہوئے ہیں وہ جا کے دیکھیں وہ کچھ چیز کے پریندے ہیں یہاں پہ کچھ پریندے ان کے سارا پکچر کچھ را سکتے ہیں لیکن پیسے نہیں پیڑ ہے پیڑ کر کے آپ پکچر کچھ را سکتے ہیں یہاں پہ ان کے ساتھ اور باہر کی جانا ہے اور اس کے بعد پیڑ کرت دیفرنٹ کائنڈ آ پیڑ کرت یہ ایک نئی چیز ہے باقی نائٹس کے نکابنے بھی ایک نئی چیز ہے مجھے سب سے کچھ را لگیا مجھے ج소� لگا ہے رو ہے یہ وائت در یہ دیکھا جی اس مانگ دے بہت یہ دیکھتا بھی یہاں ہوں پاکھنی رہا ہوں نہیں جیتنا رشنی میتنا ہونے تیجیتنا ویکنڈ پہ راشو ہوں موسیقی 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 تو ایک زور دارتالیہ سے بولیں ریاق سیزن ہم بلاتے ہیں ہمارے کومیڈینز کو سٹینڈ اپ کومیڈی والے سب سپل ڈرامر بھی انہیں کافی کی ہے انٹرنیشنل ریبل بھی کی ہے اور مشلہ بھی ڈرامے بھی ہیں تاریو ریچائیے ارے یار کدر ہو یار برکت بھائی کیا ہو گیا اس میں بھائی لوگ سنوے دراموں کے کدار کر رہے ہیں آپ لوگ بیاد کر رہے ہیں تاریو ریچائیے اسلام علیکم اسلام علیکم ریال سیزن بگ ٹائم پہ بہت بہت خوش آمدی اور بہت شکریہ آپ لوگ کہ آپ لوگ نے ہمیں بلائے یہاں پر بہت شکریہ سلامت رہیں آپ لوگ آباد رہیں اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خوش گوار زندگی کا راز کیا ہے خوش گوار زندگی کا راز کیا ہے جب آپ کی سوچ میں بزرک اور شرارتوں میں بچہ ہو اور یہاں پہ ساری میری بہنیں بیٹھی اور میں ہمیشہ کہتا ہوں بھائی بھی بیٹھے ہیں میری بہنیں بھی ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو مرد اپنی بیوی کے ساتھ شہزادی جیسا بڑھتا ہو کرے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کی تربیت ایک ملکہ نے کی ہے اور یہ گھڑکوں سے کہتا ہوں کہ ایک عورت کی عزت کرنا ایک عورت کی عزت کرنا اس کو خوبصورت کہنے سے زیادہ خوبصورت ہے اور مرد کی مردانگی اسی میں ہے کہ وہ عورت کی آنکھ میں آنسوں نہ آنے دے اور یہ وہ لڑکے ہیں جو رات کو تین تین بجے تک سنتے رہتے ہیں کیا؟ آپ کا مطلوبہ نمبر دوسری لہن میں مضروب ہے بات یہ پاکستان سے تعلق ہے ہمارے ملک کے عاشقوں کو یہ دو چیزیں کبھی بھی نہیں مل سکتی ایک کو جس سے سچی محبت کرتے وہ نہیں مل سکتی جو دوسری یہ نہیں مل سکتی جو کہتی آپ کا مطلوبہ نمبر دوسری لائن پر مصر اچھا لڑکوں کی ٹینشن بتا رہا ہوں گھر والوں کی لڑکوں کی ٹینشن کیا ہے لڑکے کہنے جب ہم جب بھی گھر میں شادی کی بات کرتے ہیں گھر والے کہتے ہیں بیٹا بھی آپ بہت چھوٹے ہو اور جب آٹے کی بوری اٹھا نہیں ہو تو کہتے ہیں چھوان لڑکا اٹھا کے لیا ہے ایسی میں سب سے پہلے تو بہت کو شکریہ what a nice introduction آپ نے دیا کیا پیر بنایا ہے نونے آپ کا تعلق یہی سے سعودیہ سے اچھا ایک بات بتائیے آپ کو بتائیے ارینج میریج کیا ہوتی ہے جب آپ رستے میں جا رہے آپ کو سام کاٹ لے اور لڑ میریج کیا ہوتی ہے جب آپ سام کے سامنے کھڑے ہو کے چلا رہے ہو آپ کاٹ مجھے کاٹ اور مینا دیکھا ہے یہ والدین بھی اس پرچے کو پسند کی شادی کرنے کی جازت دیتے ہیں جس پور انہیں پورا یقین ہوتا ہے اسے کوئی پسند نہیں کرے گی جس سے مجھے نہیں نہیں آپ کا دوستہ آجا 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 سر مطلب کوئی شائری وغیرہ سے دلچسپی ہے آپ کو آپ سے بھی بات دیں کوئی شیر سنا دیں کوئی شیر ہی نہیں سنتا کہ کیوں اپنے دیوانے پر اتنا ظلم دھاتی ہو کیوں اپنے دیوانے پر اتنا ظلم دھاتی ہو خواب میں بھی باپ کے ساتھ آتی ہو کہ شیر ہاتھ کہتے تھے کہ کولیش میں الجے ہیں تیرے خیالوں میں ایسے الگے ہیں تیرے خیالوں میں ایسے افریقان بچے کے بال ہوں جیسے اور کالیش میں جب تھے کالیش کی شائریہ لگتی اگر آپ نے پڑھا ہوں کالیش ہم کالیش میں کہتے تھے ہمارا مطالبہ ہمارا مطالبہ ہمارا مطالبہ ہر طالبے ان کو ایک طالبہ اچھا جو لڑکی ہیں اسکول میں مجھ سے کہتی تھی نا شکل دیکھی اپنی آج ان کے شوروں کو دیکھ کر سکون ملتا ہے یہ موٹی موٹی ٹمی چھوٹے واشرو میں نہیں نا سکتے ہاتے تو باہر ہی نظر آتے اور میں کہتا ہوں محبوب اتنا صحت مند بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کمبل ہی نہ ملے اور اتنا نازوک بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کمبل میں محبوب ہی نہ ملے نہیں آپ کا کیا مطلب ہے اسے ایسے کمی نہیں نہیں ہے میں اپنے کیلونے سے ہو گئی ہو ایک تو میری سمجھ میں نہیں آتا لوگ پتہ نہیں پانچ سے چھ گھنٹے چیٹ کیسے کر لیتے ہیں سر میں تو دو میڈ میں آئی لÜو بول کے بلوگ ہو جاتا ہوں سر کوئی شیر سنا دیں پھر شیر شیر ہو جائے کہ جن کی زلفوں کے ہم قائل تھے جن کی زلفوں کے ہم قائل تھے ان کو خود جوںوں کے مسائل تھے کہ یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے کوئی لڑکی آن لائن ضرور ہے طالیہ ہو جائے کہ شیر ہے کہ لڑکیوں نے زندگی پر غم دیئے لڑکیوں نے زندگی پر غم دیئے جتنے بھی نمبر دیئے سب بند دیئے کہ گھنٹوں کا سفر منٹوں میں ختم ہو جاتا ہے گھنٹوں کا سفر منٹوں میں ختم ہو جاتا ہے جب آپ کے پیچھے کتا لگ جاتا ہے وہ تو لگتے رہتے ہیں میں کوئی شیف سنا دیں پلیز اتنا اچھا ماہول اتنی اچھی آڈینس ہے کوئی اچھا سا شیف آپ سنا دیں آپ کتا دیں شیف کوئی اچھی سی شائری کہ کوئی آنکھوں میں بات کر لیتا ہے کوئی آنکھوں میں ملاقات کر لیتا ہے دادہ کا انتقال ہو گیا ہے جنازے کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اپنی ممی کی جینس اور ڈیڈی کا کرتا پہن کر گھوم رہا تھا میں نے بولا یہ کیا کہہ رہا فل ممی ڈیڈی کوٹ اور پینٹ پینٹ کر اس طرح جھک کر جا رہا تھا میں نے گوھر سے دیکھا تو کوٹ کا پٹن پینٹ میں لگایا ہوا تھا باندروم میں بیٹھ کے پاند کھا رہا میں نے کہا تو یہ بدبو نہیں آ رہی کہہ رہا سوک خوشبو کا ہے کیسے ایسے محول منانے کے لیے ہم امریکہ جا رہے ہیں بار بار ایرسٹری سے پوچھ رہے ہیں سمندر کب آئے گا سمندر کب آئے گا ایرسٹری سنگا آگر کہہ رہی ہیں آخر آپ نے سمندر کا کرنا گیا ہے کہہ رہا صدقے کا گوشت لیکھنا ہے اس ایک لڑکی اس کو کہہ رہی ہے آپ کلین شیفرٹ بہت اچھے لگتے ہیں یہ جاہل کیا 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 آپ بھی میں نے بولا والدین کے بکر گھر کیا ہے کیا رہے گلفرنڈ کو بلانے کی بہترین چگہ اس کے دو بھائی نے دونوں کا انتقال ہو گیا ایک کو پانچ ہزار روپے کا نوٹ بلا وہ خوشی سے مر گیا دوسرے بھائی کہا وہ نوٹ تھا وہ غم سے مر گیا اس کے پڑوسی کے کتے نے اس کی مرگی کھا لی اور نے نے کہا بھائی ہزار روپے لو بات کو یہیں ختم کرو یہ کیا 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 نہیں میں تو آپ کا کتہ ہی کھاؤں گا میں نے بولا یہ آگے بال کیوں نہیں لگا لیتا دو لاکھ روپے لگ جائیں گے دو لاکھ روپے کیسے دوں گا یہ سو سوچ کے میرے پیچھے کے اڑ جائیں گے ہم جن حالات سے آئے اور یہاں پر تو ماشاء اللہ سب خوشحال ہے خوشحال ہے سب کو خوشحال لکھیں آمین آمین محبت انکساری حالات جو حالات چلنے ہمارے ملکے جو دنیا کے حالات چلنے ہیں پاکستان سے باہر جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ مختلف چیزوں پر تحقیق کر رہا ہوتا ہے ہمارے ملک میں جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے پتہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے میری والی جو اینا نومان سے بھی بات کرتی ہے یورپ میں جس عمر کے لڑکے نینی چیزیں دریافت کر رہے ہوتے پاکستان میں اس عمر کے لڑکے شادی کے لیے پیسے جمع کر رہے ہوتے آپ دیکھیں پاکستان سے بہار جب کپل سونے کے لیے جاتے ہیں کہتے ہیں good night sweet heart ہمارے ہاں جب کپل سونے کے لیے جاتے ہیں آواز آتی ہیں تالہ صحیح سے چک کر لینا بھائی پاکستان سے بھار کم کتنی بھی یہ مسروف کیوں نہ ہو لی کہ نستے میں کھڑے اوپر لڑائی دیکھنے کا ٹائم نکالی لیتی ہے کہاں آپ دیکھیں کہتے ہیں ویلڈنگ اور ویڈنگ میں ایک چیز کومن ہے ویڈنگ میں چنگاریاں پہلے ہوتی ہیں جوڑ باگ میں بنتا ہے جبکہ ویڈنگ میں چنگاریاں پہلے بنتا ہے اور چنگاریاں باگ میں روکتی ہیں یہ سب بھی اپنے اپنے حرقس ہیں لیکن یہاں سب خوشحال ہیں یہ سب سے آپ انہیں خوشحال ہیں یہ تو ہم جوکس کی ریٹیوٹر کے لیے کچھ باتے کرتے ہیں ہاں اچھا باکستان آپ کی انگلیش بہت اچھی ہے ہاںwide اچھا بار techniques میں ایک لڑکی کو انگلیش میں اactر کو کیا میں نے اس لڑکی کو انگلیش میں کا ایک ہے انہوں میں لائے بھی توٹلی وہ کہا کہا کہوں کچھ گا تو توٹلہ تیلا باک توٹلہ کچھ بچارے گئے لو مہد کیوں بچاراں مال اللہ میں ص dedication یہ ہواں یہ سسرال میں دامات کی عزت کیوں زیادہ ہوتی ہے کیوں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کہ وہی مانات میں جس نے ہمارے گھر کا توفان سمالے لگتا ہے بیویوں کی کونسی ایسی بات ہے جو اکثر شوروں کو آسان دیتی ہے کونسی بات کیا آپ نے میرے اندر کوئی چینج محسوس کیا اور ہماری بیویاں بیزت ہی کرنے سے پہلے افیشل اجازت لیتی ہیں کیا اگر بھنا نہ مانے تو ایک بات تو ایک ترک پچھے پریندے بیٹھے میں تو شکاری نے نے کونس پر فائل کا دیا پانچ پریندے اوڑ گئے پر ایک بیٹھا ہے کیوں کیوں بس بدماشی وہ کونسا فکیر ہے چاہے لوگ کیا کہ ہاتھ نہیں پھیداتا کونسا فکیر لکیر کا فکیر انسان پہلا پیار کیوں نہیں بھولتا کیوں کیونکہ انویسمنٹ بہت زیادہ ہوئی مرد شاہدی کے بعد بیٹھا ہے بیمی رہتا ہے بیمی کو لگتا ہے ماں سکھا رہی ہے ماں کو لگتا ہے بیمی پڑھا رہی ہے لیٹ شاہدی کرنے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جب بچوں پہ روح دالنے کا وقت آتا ہے تب تب دوکٹر نے ویسے ہی اچھا بھولنے سے منا کر دیا ہوتا ہے دل کو سب سے زیادہ درد کب ہوتا ہے کم ہوتا ہے جب آپ موبائل چارجنگ پہ لاؤ گھر جاؤ اور دو گھنٹے بعد آگر دیکھو تو تو سویچ ہلاوا ہوتا ہے اگر آپ کو زمین پہ ہزار کا اور ایک سو کا نوڈ ملے سب سے پہلے آپ کون سوڈ نوڈ اٹھاؤ گے ہزار کا کیوں دونوں نوڈ اٹھانے میں موت آتی ہے خوبصور بڑکی گرمیش میں کیا کہتے ہیں بیوٹیفل گر I love you دنیا کا سب سے پہلے کون ہے کون ہے جو اے رحمت تمام میری حرکت آمام میں انتہائی شاک میں گھبرائیں کے پیگا پاس رہتا ہے دور رہتا ہے کوئی دل پہ ضرور رہتا ہے جب سے دیکھا ہے ان کی آنکھوں کو ہلکا ہلکا ضرور رہتا ہے بیوٹیفل گرمیش میں کیا مع جبر gardening بیوٹیو جبر بیوٹیوید بیوٹیٹ پر مانکک چربتا Kun nós بیوٹیفل کبھی بیوٹیف سے پڑکی گرمیش كانت